شروع اس اللہ کے نام سے جس نے اپنے گسیں پر اپنی رحمت کو غالب کر رکھا ہے یہ عمل ہے حضرت احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کا جو بہت بڑے بزرگ تھے بتایا ہوا تھوڑا سا بتا دیں حضرت احمد لاروی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ مونان آمین صفت و قاربی نے خود بتایا کہ میں نے چیک کرنے کے لیے کہ ہیں یہ بزرگ ہیں یا نہیں ہیں چیک کرنے کے لیے کچھ حرام کے پیسے سے سیب خریدے کچھ حلال کے پیسے کے سیب خریدے اور ان دونوں کو ایک ہی جگہ ایک پولو تین میں باندھا کچھ نشانیاں تھیں جو مولانا کو پتا تھی جسے پتا چل جائے حرام حلال کے کون سے ہیں اس کے بعد وہ گئے اور حضرت کے پاس رکھ دیئے سیب یہ حضرت آپ کی خدمت میں حضرت نے سیب اٹھا کر رکھتے نہ یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ایسے اہل کشف تھے ایسی اہل نظر بزرگ تھے اللہ والے تھے ان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے ان کے ایک خلیفہ تھے خلیفہ غلام رسول صاحب یہ بہت غریب تھے غربت کے حال میں تھے انہیں نے ان کی غربت کو دیکھ کر ایک عمل بتایا کہ سورہ یاسین روز پڑھے ہیں اور سورہ یاسین پہ جتنی مرتبہ مبین آتا ہے مبین مبین آئے اس مبین کے بعد گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں ایسا گیارہ بار پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم پھر آئندہ بھی جتنی بار بھی مبین آئے گا سب پہ ایسے عمل کرو جب کن فیا کن پر پہنچیں تو کن سے پہلے جب کن فیا کن پر پہنچیں تو کن سے پہلے یا حیو یا قیوم یا گنی یا مگنی یا فتح پڑھیں کتی بار پتیس بار اس کے بعد کن کہیں یہ عمل رودانہ کریں اس عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزا کے دروازے کھول دیئے ان کی لئے کھولے یقین جانا ہمارے لئے بھی کھولے اللہ تعالیٰ کمی تھوڑی آتی ہے کہ کسی کو دے دیں کم ہو جائے آج کل لوگ بہت گروبت کے حال میں ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے گروبت کے حال سے نکالیں اچھا یہ عمل کریں گے یہ عمل کرنا خوش سے ایک عبادت سباب ہے تو لوگوں کو بتائیں لوگوں تک پہنچائیں پہنچانے میں دیر نہیں لگتی ہے لوگ عمل بھی شروع کر دیتے ہیں ان سے بدائی فجکوں کی جس سے ہر شخص حالات میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیفر میں آمین